بنا ہوا ہے اس بیچ ایک بڑے خبر آ رہی ہے نفجوت سنگھ سدھو سے جڑی ہوئی کانگریس کی بیٹھک چل رہی ہے سونیا گاندی راہول گاندی اور پریانکہ گاندی سے ملاقات ہوئی ہے نفجوت سنگھ سدھو کی اور راہول گاندی کے آواز پر یہ تینوں لوگ میتوپون بیٹھک میں شامل ہیں جس میں نفجوت سنگھ سدھو پہنچے ہیں اور ساتھ ہی بتا دے کہ نیوز 18 کے آرون سنگھ یہ خبر لگاتا ٹراک کر رہے ہیں انہوں نے یہ خبر بتائی ہے کہ سدھو پر کان جا رہی ہے اور پریانکہ سے آج صبح ہی نفجوت سنگھ سدھو کی ملاقات ہوئی ہے جس کی لگاتار چرچائیں بھی تھی سدھو ابھی جانکاری مل رہی ہے کہ اس بیٹھک میں نہیں پہنچے ہیں کانگریس منتن کر رہی ہے کہ آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی جو جانکاری مل رہی ہے کہ راحول گاندی کے آواز پر سونیا گاندی کی موجودگی بتائی جارہی ہے پریانکہ گاندی کی موجودگی بتائی جارہی ہے لیکن نفجوت سنگھ سدھو ابھیبان نہیں ہے اس بات کی جانکاریاں ہمیں آ رہی ہیں لیکن کہا تو یہ جارہا ہے کہ اب آج یا پھر آنے والے کل پوری تصویر پنجاب کانگریس کی صاف ہوگی کہ نفجوت سنگھ سدھو کا آنے والے ویدانزبہ چناؤں میں کیا کردار رہنے والا ہے انہیں کیا زمداری ملنے والی ہے لیکن ساتھی ساتھ ایک اور میتپون بات جو شیش نیتریتو کے ذریعے امید کی جارہی ہے وہ یہ کہ کیا وہ یہ بھی ساتھ ہی ساتھ صاف کریں گے کہ کیاپٹن امرندر سنگھ کا قد بڑا ہوگا اور نفجوت سنگھ کا قد چھوٹا ہوگا پنجاب ویدانزبہ چناؤں میں یہ وہ مسئلے ہیں جس پر امید کی جارہی ہے کہ آج تصویر صاف ہو جائے گی ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی آرون لگاتار اس خبر پر بنے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ خبر ہمیں دی ہے نیوز 18 کے آرون سنگھ کی یہ خبر ہے جانکاری آ رہی ہے کہ نفجوت سنگھ صدو پر بیٹھک ہو رہی ہے اور اس بیٹھک میں سونیا راحل اور پریانکہ موجود ہیں اور راحل گاندی کے گھر پر یہ بیٹھک چل رہی ہے جس میں یہ تینوں لوگ شامل ہوئے ہیں آج کہا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا جس طرح کے سنکیت مل رہے ہیں لیکن ایک اور بات جو بہت مہتپون ہو جاتی ہے وہ یہ کہ پنجاب بدانسوا چناؤ سے پہلے اس وقت جس طرح کا منتھن کانگریس پارٹی میں چل رہا ہے وہ کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے آنے والے بدانسوا چناؤ میں یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ جو کارکرتہ ہے پنجاب کانگریس کا وہ اس بات سے لگاتار ناراض دکھ رہا ہے کہ جس سمیہ میں چناؤ میں اپنے آپ کو جھوکا جانا چاہیے تھا اس وقت شیش نیتری تو پنجاب کانگریس کا ان کے بیتر ہی صرف ٹبل کی جانکاریاں لگاتار سامنے آ رہی ہے کانگریس کمیٹی کے سامنے کیاپٹن امرندر بیتے دنوں آپ نے دیکھا کہ پیش ہوئے انہوں نے بات رکھی کمیٹی نے انہیں نصیحت دی ساتھی کچھ مسئلوں پر انہیں ہدایت بھی دی گئی لیکن کانگریس سمیتی کے سامنے نفجوت سنگھ سدھو سے پہلے پیش نہیں ہوئے تھے اور وہ بار بار کانگریس آلہ کمان کا ذکر کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیدھے کانگریس آلہ کمان سے بات کروں گا تو آخر کار یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا دن نفجوت سنگھ سدھو کے مسئلے پر ایک نرنائک دن ہو سکتا ہے کیونکہ جانکاری یہ مل رہی ہے کہ راہل کے گھر پر پریانکہ گاندی سونیا گاندی کے محتوپون بیٹھک چل رہی ہے اور اس بیٹھک میں آخر کار کیا نتیجہ نکلے گا نفجوت سنگھ سدھو کو کیا بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے یا پھر ان کی ملی ہوئی جو ذمہ داریاں موجودہ سدھی میں ہیں اس میں پرکترے جا سکتے ہیں ان تمام بندوں پر آج امید کی جاری ہے کہ آلہ کمان جو بیٹھک کر رہا ہے اس پہ نفجوت سنگھ سدھو کی ستی صاف ہو جائے گی لیکن جو بیٹے دنوں نیوز 18 نے انٹیو کیا تھا نفجوت سنگھ سدھو کا جو تیور ان کے نظر آ رہے تھے اس سے صاف ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کانگریس کا جو آلہ کمان ہے جو دلی میں بیٹھے ہوئے آلہ کمان ہے وہ ان کی ہر بات کو توجہ دینے کے موڈ میں ہے ایسا ان کے انٹیویو سے لگ رہا تھا پنکج ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پنکج کپاہی پنکج کیا خبر آ رہی ہے پنکج ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پنک جو سنگھ سدھو کیا ہے پنک جو سنگھ سدھو کو ڈیپٹی سیم بنایا جائے لیکن پر نیوزیٹی نے جب نفجوت سنگھ سدھو کا انٹریو کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈیپٹی سیم کا ان کے پاس آفر ہے کپٹن عمرندر سنگھ ان کو آفر بے رہے ہیں لیکن وہ کپٹن عمرندر سنگھ کے اندر کام نہیں کرنا جا رہے ہیں ڈیڑھ ساو سے کپٹن عمرندر سنگھ کو ان کی آد کیوں نہیں ہے اب چناب میں مہت کچھ سما بچا ہے تو ایسے میں آپ کو ان کو ڈیپٹی سیم بنانے کی آفر دی جا رہی ہے نفضل سنگھ سدھو نے اٹھارا پوائنٹ ہائی کمان کے سامنے رکھے تھے کہ اگر ان اٹھارا پوائنٹ پر کپٹن عمرندر سنگھ تام کرتے ہیں پنجاب کانگرس تام کرتی ہے تو کانگرس کی پنجاب میں چیز ہوگی نہیں تو ہار بھی جو ہے دوزار بائس میں ہو سکتی ہے اور وہ اٹھارا پوائنٹ جو ہیں وہ کپٹن عمرندر سنگھ کو دیئے گے جس میں دی از بی کا معاملہ تھا جس کا معاملہ تھا رین مافیہ کا معاملہ تھا ٹرانسپورٹ کا معاملہ تھا تو ایسے میں کس طرح سے نفضل سنگھ سدھو پرجس کیا جائے کیونکہ پردیش کانگرس ادھیکش کو لے کر جرک جائے ہیں کہ پارٹی اللہ کمان پرینکہ جانتی لوبنگ کر رہی کہ نفضل سنگھ سدھو کو پردیش کانگرس ادھیکش بنایا جائے اس کو لیکر کپٹن عمرندر سنگھ راضی نہیں ہے کپٹن عمرندر سگھ کا ترک ہے کہ نفضل سنگھ ست이�은 کپٹن عمرندر سنگھ مارجوھ سے ساعت ہیں تک نفضل سنگھ ست دو پٹیالا سے آتے ہیں کپٹن عمرندر سنگھ بھی پٹیالا سے آتے ہیں تیسرا کپٹن عمرندر سنگھ نے ترک تھی ہے کہ کپٹن کے الافتس اس طرح سے کی ہے اس طرح سے انہوں نے اجازام لگا ہے لیکن پنکج ابھی کی جو تصویر ہے جس طرح سے نوجوت سنگھ صدو نے بھی پریانکا گاندی کے ساتھ ملاقات کی تصویر پوسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ایک لمبی میٹنگ ہوئی ہے پریانکا گاندی کے ساتھ ایسے میں آپ تینوں شیش نیتر تو بات کر رہے ہیں تینوں میں سے کس کی بات کا وزن زیادہ ہو سکتا ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ پریانکا گاندی کی ملاقات ہوئی ہے نوجوت سنگھ صدو سے انہوں نے اپنی ساری باتیں رکھی ہوں گی ان کے سامنے دیکھیں 30 منٹ سے زیادہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد صدو نے جب ٹویٹ کیا تو بوڑی لینگویج بتا رہی ہے کہ صدو کسنے کمپٹیبل ہے چہرے پر مسترہت اور سیاست میں آپ کی چہرے کی مستان بتاتی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں حج چل کس طرح کی ہوگی اور صدو کی مستان برینکا گاندی کے ساتھ اور اس کے بعد ٹویٹر پر صدو نمبر ون ٹرینڈ ہوئے اور یہ باتیں ضرور اس بات کو ترشاتی ہیں کہ صدو کی باتیں جو ہیں وہ مانی جائیں گی اور کونگرس میں یہ کہا جاتا ہے کونگرس میں دو گھٹ ہیں ایک گھٹ میں سونیا گاندی کی جو تمام سینئر لیڈر شیف ہے جس میں کیپٹن نمبرندر سنگھ آتے ہیں کپٹن نمبرندر سنگھ ہوتڈا آتے ہیں جس میں غلام نبی اجاد آتے ہیں اور ایک راہل گاندی اور پرینکا گاندی کا گروپ ہے جس میں ینگ کونگرس کے نیتا آتے ہیں اور راہل گاندی پرینکا گاندی عمومن یہ چاہتے ہیں کہ ینگ چہروں کو محقہ دیا جائے ان کو دوجہ دی جائے لیکن ایسے میں اگر پی سیٹی یعنی پردیش کونگرس کپٹن نمبرندر سنگھ سیدو کو لگانا ہے تو کپٹن نمبرندر سنگھ کو منانا ضروری ہوگا کیونکہ ان کے دم پر ہی دوہزار سترہ میں کونگرس کی جیت ہوئی تھی لیکن دوہزار بائیس آتے آتے سینیریو بدل رہا ہے اکسی میں سے پینٹسر سے ساتھ ودایک ایسے تھے جو کہہ کر رہے ہیں کہ کپٹن نمبرندر سنگھ اب تر شاہی حاوی ہے اب تر وضائقوں کی سنوائی نہیں کرتے دوسری بات وضائق یہ رہتا رہے ہیں سمگل وہ سوالیں جہاں اپنی انٹرویو میں اٹھاتے رہے ہیں نیوز ایتین سے انہوں نے جو بات کی